السلام علیکم جی آج آپ لوگ بھی بنانے جا رہے ہیں ایک اور ورائیٹی میں ریسپیز کرنا ہے quick simple and easy chicken biryani ٹھیک ہے پلکل جڑ پڑ بن جانے والی سب سے پہلا کام آپ کریں گے تیل گرم گھی میں بنا رہے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے یہاں پر میں استعمال کروں گی half a cup سے تھوڑا سا زیادہ تیل ہے اور اس میں آپ ڈالیں گے چار درمیانی سائز کی پیاز اس کو fry کریں گے کچھ سے گولڈن جالو کی طرف آجا اور اس کے بارے میں آپ کو رکھاتے ہیں کامر لکھی ہوئی ریسپی کے لیے یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے چیک کریں یا پھر ویڈیو کے اوپر لنک کو چیک کریں جو کہ آپ کو سیدھے میرے ویب سائٹ cookwithvisa.net پر لے جائے گا دیکھ لیں اتنا آپ نے بیاز کو سنیرا پہل لیا اس کے بعد آپ اس میں آج کرتے ہیں دو ٹیبلز میں کھار کر اترکو لیسن کا پیس اور یہاں پر آپ نے اس پرچے سے fry کرنا ہے 3 منٹ کے لیے یہ آج کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس میں کیا جاتے آپ کو لکھاتے ہیں 3 ملچ سے fry کر دیا اب آپ اس میں آج کریں گے boneless chicken یہ میرے پاس یہاں پر جو ہے ایک کلو ہے یہ آپ نے چھوٹو کے پیسز کار دیا ہے یہ بہت خوبصورت دکتا ہے تیشاف ہوتا ہے بہت بہت چانس مت آلیئے گا وہ chicken چلا جیا ہے اس کو اس میں mix کر لیں boneless آپ کو بتا ہے یہ جلدی کوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھی میں جو ہے اس کو میں اتنا fry کروں گی کہ آپ دیکھیں گے اس کا کلر جو ہے pink سے پڑا سا white کی درفہ آج ہے اور اس کے بعد بات ہی پچھے دے رہا ہوتے اسے جکن کا کالا چینج ہوتا ہے آپ اس میں آٹ کرتے ہو نمک 1 teaspoon میں ڈال رہی ہوں اسی بھی لال مرچے اس میں جائیں گی 2 teaspoon لے گئے ہلدی اس میں ڈالوں گی half a teaspoon ٹھیک ہے مرچے آپ نے نمک کے جو ہے مرچ اور نمک جو اپنے چاہتے ہیں جو اپنے چاہتے ہیں اس کے بعد بیش میں آپ ڈالتے ہیں بریانی کا مسالہ 2 tablespoon یہ میں نے آپ کو جو ہے بھر کر ڈالیے گا بہت زیادہ بھر کر چیتے تاکہ اچھے سے آپ کو اس کا بریانی کا ڈالتا آنا چاہیے and not forgetting آپ کو ہی میں نے بنانی سے کائن ہی ہے بریانی کا مسالہ اگر وہ ہے تو وہ آپ اس لمار کر لیجے گا اور اگر ڈھر کا نہیں ہے تو آپ اگار کا بھی کوئی بھی استبال کر سکتے ہیں یہ مسالے چلے گے بیش میں چیتنے سے اس کوچھے سے مکس کرتے ہیں چلے لنے کے بعد اس میں آپ نے سمکری جو ہے آپ رب میں ڈالوں گی ہری مچیں چار تھیم کافی لمبی تھیم کو میں نے بیش میں سے سلائس کر لیا تھا اس کے بعد بیش میں آپ ڈال کے ہو دہی ایک کب جتنا دہی جائے گا بیش میں پینٹے ڈالیے گا اور تھنڈا مد ڈالیں پلیز پھر وہ کرڑل ہو جاتا ہے اور بیش میں جاتے ہیں تین دنیا سا اس کے ٹماٹر کوئی پانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بونلس چکن ہے اور یہ کہ اس میں دہی ٹماٹر بھی ہے اچھے سے سب کچھ گل جائے گا میڈیم پلی پر اسے کوک کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو جاتا ہوں نیکس دیکھیں پھر دیکھیں یہاں پہ چکن دن ہو گیا پیل آ گیا سرکس کر اس میں میکارت کریں گے ہرہ دانیا بہتا ہینڈ پور ڈال دیں اچھے سے نیکس کر لیں اور پھر نیکس دیکھ چکن پیار ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے اس میں آٹ کرنے ہیں چاول چاول جو ہیں ایک کلو چکن ہے میرے پاس تو میں نے 800 گرام جتنے چاول لیے اور اسے میں نے کھلے پانی میں پہلے واش کیا اور اس کے بعد واش کرنے کے بعد دو ٹیبل سپون بھر کر نمک ڈالا اور دو بادیان کی پول ڈال کر میں اس کو جو ہے بوائل کر لیا تھا ادھر اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے تو اب آپ اس پہ چاول ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کی لیرنگ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس پر ہے لیکن میں لیر نہیں کر رہی ہوں سمپلی اسی کے سے چاولوں کو آٹ کرنے لگی ہوں چاولوں کو ایکوالی اپنے پھلا لینا ہے اس کے بعد اس پہ ڈالیں گے کیوڑا وارٹر اور زردے کرنگی یہ کمپلیٹلی آپشنل اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کمپلیٹلی اور چوئس ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈالیں گے تھوڑی سچی خوشبو آئے گی اور اب اس کو رکھیں گے دم پر پہلے آپ نے اس کو جو ہے چھے سے ساعت منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بلکل دم پر رکھ دیں گے فور باوٹ بارہ سے پندرہ منٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے اس پہ آپ کوئی بھی ٹی ٹاول ڈالیے گا تاکہ اس میں سٹین بنتی ہے تو اسے کے ساتھ آپ اس کو پہلے کور کریں گے رکھن ڈالیے اور اسے دم دے دیتے ہیں جیسی اس کو دم ملے گا آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں اچھ سے اس کو دم دے دینے کے بات آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں سلاعت کے ساتھ میرائیتہ بنا کے سرف کیجئے گا لیکن یہ وچھ پڑے پندے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ضرورت نہیں بڑے لیکن یہ کمبنیشن ہوتی ہے آپ میں کھنٹی ڈرنکس لیں یہاں پہ ٹپ یہ دینا چاہوں گی کہ جب آپ اسے دم دے دی لیتے ہیں تو straight away بیش میں چمچانی چلاتے ہیں جو کہ کافی بہین اور بچوں کی کمپلین ہوتی کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو ان دات کے ساتھ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جب دم دے دیتے ہیں ڈکن ہلکا سا ہٹا دیں اور اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ دے اس کے بعد چھوٹی قوارٹ پلیٹ جو ہوتی اس کے ساتھ آپ نیچے سے جو ہے چاولوں کو مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سائٹ سے مشہ سرف کرتے ہیں میڈل سے نہیں تو چاول نہیں ٹوٹتے ہیں انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ بھی سرف کرتے ہیں تھوڑی سی گانشن کے لیے ہرا دھنیا پہ ڈال دیں اور اس کو ضرور بنائیے گا رسپی آپ کو پسند آتی تو پلیز کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کمپلیٹ رسپی آپ کو ملتی ہے میری ویب سائٹ پہ اس کو قیفائزہ ڈالٹ نیٹ تو رمید ہے کہ آپ لوگ نے میری آب بھی ڈالول کر لی ہوگی جو کہ فری ہے تو ضرور بنائیے گا آپ تاکہ کو کیسا لگا دبا میں یاد رکھیں and thank you for watching the video چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن تبائیں میکشو کیجے گا کہ آل بھی پریس کر دیجے گا تاکہ آپ لوگ کو میری لیٹس ویڈیوز ریسیو ہو جائیں